اسلام علیکم اور مرحبا کے بارے بہر بلوگ دورے میں ایئر بس اے 320 میرے چینل پہ کوکپٹ کی ویڈیوز آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ہی ایک گڑی ہے اس فلائٹ میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے سکردو سے اسلام بھا یہ 45 مینٹس کی فلائٹ تھی جس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے ساڑھے چودہ مینٹ پہ فلحال آپ ٹیک آف دیکھیں سکردو ائرپورٹ کا ٹیک آف دنیا کے خوبصورت ترین ٹیک آف میں سے ایک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیک آف آلموست 99% ویسٹ سے ایسٹ کی جانے مطلب شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ جہاز ٹیکسی ہو کے رنوے پہ گیا تو جو کچورا والی سائٹ ہے جو شنگریلا والی سائٹ ہے جہاز ادھر سے اپنا رن اپ سٹارٹ کرتا ہے اور سکردو سٹی کی جانب ٹیک آف کرتا ہے آلموست 99% اسی طرح کے ٹیک آف ہوتے ہیں میں جو 20-25 دفعہ آیا ہوں یہاں پہ مجھے ایک دفعہ بھی ایسا ٹیک آف نہیں ملا جو سکردو سٹی سے اپوزٹ سائٹ پہ ہو ہمیشہ ہم ٹوورز سکردو سٹی ہی ٹیک آف کرتے آئیں جہاز ٹیک آف کرنے کے بعد سکردو سٹی کے اوپر سے گو آراؤنڈ کرتا ہے یا یوٹن لیتا ہے اور واپس ویلی سے باہر نکل جاتا ہے سکردو سٹی کا جو نظارہ ہے جہاز کی کھڑکی سے اور جہاز کے کوکپٹ سے وہ آل ڈوگیدر ڈیفرنٹ ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اوپر یہ واپڑا کے پاور ہاؤس کی جگہ ہے یہاں پہ اوپر سدپارہ لیک ہے جو میں واپسی پہ آپ کو دکھاؤں گا جب یہ جہاز آگے سے یوٹن لے گا وہاں سے پانی سے جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کی یہ کولونی بھی ہے اور نیچے پاور ہاؤس بھی ہے ٹیک آف کے بعد جہاز اس رائٹ سائٹ والی ماؤنٹین کے بہت قریب سے ہو کے گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیچے کی طرف لیفٹ سائٹ پہ مڑ جاتا ہے جو پہلی چیز وہاں پہ نیچے دیکھنے کو نظر آتی اور جس کی پائلٹ اناؤنسمنٹ بھی کرتا ہے وہ ہیں یہ دو کڈنی ماؤنٹین ان کو کڈنی ماؤنٹین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شیپ کڈنی سے ملتی جلتی ہے اب یہ ڈاکٹر ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ آیا یہ شیپ واقعی کڈنی سے ملتی ہے یا اندازے جیسے لوگ کچھ کہا دیتے ہیں کہ پتھر میں یہ لکھا ہوا ہے یا اس طرح سے بنا ہوا بارال کڈنی ماؤنٹین کے بعد جہاز جب ویلی سے واپس یوٹن لے کے نکلتا ہے تو وہ دوبارہ سے جو رنوے ہیں سکردو ائرپورٹ کا اس کے پیرلل آتا ہے اس کے پیرلل جانے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ویلی سے واپس نکلتے ہوئے سد بارال لیک نظر آتی یہی لیک ٹیک آف پہ جو لوگ دائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہوتی اور جو بائیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب جہاز آگے سے گو راؤنڈ کر کے آتا ہے تو یہ لیفٹ شائٹ پہ آپ کو صد بارال لیک نظر آ رہی ہے اسی سے اس کردو سٹی کو پانی فراہم ہوتا ہے اور اسی سے ہی پجلی بنتی ہے یہی راستہ پھر یہاں سے اوپر جا کے دیو سائے نیشنل پار کو چڑھ جاتا یہی صد بارال لیک ہے جس کے جو لینڈ آف ماؤنٹ ایرز ہیں ایک شمشال ہے پاکستان میں شمشال کی ویڈیو میں میں آپ بتا چکا ہوں اور دوسرا یہ صد پارا ہے جہاں سے ماؤنٹ ایرز پیدا کی ہیں پاکستان اور بہت بڑے بڑے نام حسن صد پارا مرہوم وہ یہاں سے تھے اور محمد سامنے جو آپ کو اگلی لیگ نظر آ رہی ہے وہ اپر کچورا لیگ ہے اپر کچورا لیگ سے اوپر سے تقریبا تھوڑا سا لیفٹ کہلے میں اس وقت کوکپٹ میں رائٹ سائیڈ سے جو میرر ہے وہاں سے جو گلاس ہے وہاں سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے تھوڑا سا لیفٹ سے جہاز باہر نکل جاتا ہے سکردو ویلی سے نکلنے کے بعد جو پہلی برف پوش چوٹیاں نظر آتی ہیں وہ ہراموش ماؤنٹین سے ہراموش کا جو راستہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آتا ہے سسی ایک گاؤں آتا ہے گلگس کردو روڑ کے اوپر جگلوٹ سکردو روڑ کے اوپر وہاں سے جاتا ہے جیسے جیسے جہاز اوپر بلند ہوتا ہے تو آپ کو اگر بادل نہ ہوں تو دیو سائی نیشنل پارک بھی کلیر نظر آتا ہے یہ بادلوں کے نیچے کسی جگہ کے اوپر گرین ری جو ہے وہ دیو سائی نیشنل پارک جہاز جگلوٹ کے اوپر آکے ویلی سے باہر نکلنے کے بعد جو ریور انڈس آرہا ہے اس کے جگلوٹ کے اوپر آکے پھر یہ انڈس ریور کے اوپر سیدھا ہو جاتا ہے جگلوٹ سے اگلے دو سے تین مند میں جہاز جو ہے وہ چلاس پہنچ جاتا ہے چلاس میں نیچے ایک رنوے بھی ہے جو یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے بھر یہاں سے آپ کو جتنی ہائٹ ہے 35 000 فیٹ مشکل سے چلاس سٹی ہی نظر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے چلاس سٹی سے ایک منٹ میں جہاز پہنچ گلگت آتے جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ پاس چھے سے سات مہینے کھلا ہوتا ہے اور باقی چار سے پانچ مہینے یہ پاس بانک ہوتا ہے بابو سر پاس سے نیچے آتے ہوئے یہ اس وقت ہم گیٹی داس آپ کو نیچے نظر آرہا جو دو ماؤنٹنز کے درمیان تھوڑی سی براڈ ویلی ہے اس کو آپ کہلیں کہ یہ گیٹی داس کے ساتھ ہی پھر یہ دودھی پت سر نیچنل پارک ہے اسی کے اندر دودھی پت لیک ہے اسی کے اندر لالوسر لیک ہے جو کہ کلاود کور کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آئی آپ نے دیکھ نہیں ہے تو باقی جو میری ویڈیو نے فلائٹ کی اس کے اندر وہ لیک بھی آپ دیکھ سکتے لالوسر لیک تو نظر نہیں آئی لیکن سیفل ملوک لیک کا نظارہ ہو گیا وہ اوپر کورنر میں سیفل ملوک ہے اور نیچے یہ جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے ناران ناران سے کاغان کا جو فلائٹ ٹائم ہے وہ صرف اور صرف دو منٹ ہے جب کے ویسے جانا ہو تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے کاغان سے ناران جاتے ہوئے سکردو سے اسلامباد واپسی آتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ آپ جہاز کے لیفٹ پہ بیٹھیں کیونکہ ناغا پربت لیفٹ پہ نظر آتا ہے اور ناران کا آگان سے تھوڑا سا آگے اپٹ آباد سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک براڈ ویلی نظر آئے گی جس کے اوپر چاند بھی نظر آئے گا اگر مطلع صاف ہے اس سے آگے کروس کرنے کے ساتھ ہی پہلے آپ کو مزفر آباد کی آنونسمنٹ ملے گی اور اس کے بعد پھر اپٹ آباد کی اگر آپ کوکپٹ میں بیٹھے ہوئے تو اپٹ آباد کے اندر سے جو کراکرم ہائی وی ہے وہ بڑی کلیر نظر آتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بھی اندازہ رکھتے ہیں اپٹ آباد کا تو کوکپٹ سے آپ کو آیوب میڈیکل کالیج اور پاکستان ملیٹری اکیڈمی بڑی واضح نظر آتی ہے اگر آپ کوکپٹ میں نہیں بھی ہیں تو واپسی آتے ہوئے اپٹ آباد کا شہر جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے آپ کو ونڈو سے کم نظر آئے گا لیفٹ سے زیادہ نظر آئے گا کیونکہ وہ سارے کا شہر جہاز کی جو فیوزل آج ہے اس کے نیچے ہوتا ہے اس وقت ہم حویلیاں کر رہے ہیں ویڈیو کو شوٹ کیا یہاں پہ حویلیاں سے آگے یہ جو سیدھی ایک لین نظر آ رہی ہے اسلامباد ایکسپریس وے کے رائٹ سائیڈ پہ کچھ جو ایک ایریا آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کا ایریا ہے اور اس کے اوپر سے باہر سے پھر ایک روڈ جاتی ہے جو فیضاباد کو ہو کے جاتی ہے تو اس وقت ہم اسلامباد کے اوپر فلائی کر رہے ہیں اور یہاں سے آگے جو لینڈنگ ہے وہ تقریبا آپ سمجھ بناتے ہوئے نیچے پنڈی کا پرانا ائرپورٹ جب اسلامباد کا یہ ریسنٹ ائرپورٹ جس پہ ہم نے لینڈنگ کرنی ہے وہ نہیں بنا ہوا تھا تو اس ائرپورٹ کے اوپر لینڈنگ کو ٹیک آف ہوتی تھی اسلامباد اور پنڈی کا یہ ہی ائرپورٹ ہوتا تھا اب اس لینے کے بعد جہاز یہاں سر رائٹ لیتا ہے اور رائٹ لینے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے رنوے یہ آپ کو تھوڑا سا نظر آرہا ہوگا کہ جہاز پہ یہاں سے رائٹ ٹرن لے رہا ہے اور رائٹ ٹرن لینے کے بعد ہمیں آگے سے رنوے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم نے رنوے کے اوپر رائٹ اسٹیبلش ہوئے تو یہ نیچے جو کرو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ریور ہے جو میینڈر کر رہا ہے یہ سوان ریور ہے یہاں پہ مجھے ایکزیکٹ انگل تو یاد نہیں ہے جتنا ٹیک آف کے بعد جہاز کرو ہوتا ہے اتنا ہی یہاں پہ بینڈ ہو رہا ہے اور نیچے خوبصورت نظارہ ہے سوان ریور کا جو کہ پنڈی کے اندر سے گزرتا ہے یہ ڈی ایچے کے سیکٹرز ہیں جو ڈی ایچے میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ فیز 5 کون سا ہے فیز 6 کون سا ہے فیز 9 کون سا فیز 11 کون سا مجھے تو اوپر سے سمجھ نہیں آئی اور پھر اس کے ساتھ ہی جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں یہاں پہ وہ بھی اوپر سے ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے موٹروے کے اس طرف الممتاز سٹی بن رہا ہے یا لیفٹ سائٹ کے اوپر جتنی نئی نئی سوسائٹیز یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ یہاں سے جہاز کی ہائیٹ اس وقت میرے خیال میں کوئی 3000 فیٹ ہوگی تو اس کے اقارڈنگلی پھر نیچے جو انسان بھی آپ کہلیں کہ نظر آ رہے ہوتی چلتی بارحال ہم اسٹیبلش آلموس ہو چکے ہیں یہاں سے کیونکہ دور ہے تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا آلموس ہمارا جہاز اسٹیبلش ہو چکا ہے رنوے کے اوپر اور ہم رنوے پہ لینڈ کرنے جا رہے ہیں یہ نیچے کوئی سوسائٹی نظر آ رہی ہے جس کی وال بڑی دیوار چین کی طرح کی نظر آ رہی ہے مجھ تو اس کا نہیں پتہ نہیں کون سے والی جن لوگوں کو فیملی ہوگی اس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں ہمیں رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ایک اور رنوے بھی نظر آیا کوکپٹ کے اندر سے وہ رنوے شاید پتہ نہیں کامرا کا رنوے سکتے ہیں آپ کو ڈائیل میٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اور سامنے بلکل یہ دیکھیں یہ نیچے سے موٹروے کروس کر رہا ہے اور موٹروے کے اوپر سے ہو کے ہم اپنے آپ کو اسٹابلش کر رہے ہیں وہ سامنے رنوے یہ سچی بات ہے مجھے تو ٹیک آف ہی اچھا لگتا ہے لیکن اسلام آباد کی لینڈنگ بھی خوبصورت ہے یہ تھی ہمارے آج کی کوکپٹ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کر دیں فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کے کان میں نے بہت کھا لی ہے اب آپ لینڈنگ دیکھیں ریدار موسیقی